ہلو آل اینڈ ویلکم ٹو ریکاؤگنیشن آئی ایس آج فورتھ آب جون ہے اور دیکھ لیتے ہیں آج ہمارے پاس کیا کچھ نیوز ہے تو دیکھئے اگر فرس نیوز کے بارے میں دیکھیں تو پہلی نیوز ہے کہ plea for renaming india as bharat can go to center as representation supreme court جیسا کہ india کا نام بھارت کرنے کے بارے میں central government کو بولا گیا تھا central government نے بولا تھا کہ india کا نام بھارت کر دیا جانا چاہیے کیونکہ india ہمیں کہیں نہ کہیں colonial یادے لے کر کے آ رہا ہوتا ہے جو کہ ہماری اچھی نہیں رہی ہے تو supreme court نے بھی کہا ہے کہ واپس سے اس بھارت کو ایک بار reconsider کریے کیا سچ میں آپ اسے include کرنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ضرورت ہے باقی اگر constitution wise بات کریں تو دیکھئے constitution میں جب آپ preamble open کریں گے تو preamble میں india that is bharat یعنی کی دونوں نام دیا گیا ہے india اور bharat دونوں ہی نام constitution میں mention ہے تو اس کو الگ سے assess کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیلحال لیکن اگر news کے بارے میں بات کریں تو اس کو واپس central government کو کیا گیا ہے کیا کر سکتے ہیں question کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں question یہاں پر تھا سیدھے کی constitution of india refer to nation as تو کیا ہو جائے گا اس کا انصر ہو جائے گا d india as well as bharat دونوں ہی mention کیا گیا ہے preamble میں اگلا question کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں یہاں پر ہے کولکاتا port کا نام change کر کے شیامہ پرساد مکھرجی port کر دیا گیا ہے اس میں اگر news دیکھیں تو دیکھیں جو ہمارے شیامہ پرساد مکھرجی تھے وہ founder تھے بھارتی جن سنگھ کے اور کافی کچھ ان کا یوگدان رہا ہے contribution رہا ہے in our indian independence struggle اور اسی چیز کو یاد کرنے کے لیے ہی کئی سارے جگہوں کے نام change کیے گیا ہے جس میں سے کولکاتا port بھی ایک ہے اور ان کا نام شیامہ پرکاش مکھرجی port کر دیا گیا ہے اس کو minister صاحب نے explain کر دیا ہے بتا دیا ہے پرس briefing کے دوران یہ سب چیز ہے باقی کولکاتا port کے بارے میں اگر بات کریں تو دیکھیں کوئی بھی port ہو وہ port کوئی نہ کوئی ایک port trust سے چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ اگر port کے بارے بات کریں تو کولکاتا port trust ان کے دوارہ یہاں پر launch کیا جا رہا ہوتا ہے مطلب کہ یہاں پر سارے actions لیے جا رہے ہوتے ہیں port trust کے بارے میں بات کریں تو urban local body کے انترگت آتی ہے 30 year of government کے انترگت آتی ہے جو کی 74th constitutional amendment act کے تھوڑ بنایا گیا تھا ساتھ میں schedule 12 میں اس کا mention کیا جا رہا ہوتا ہے کولکاتا port trust یا پھر کوئی بھی port trust parliament کے دوارہ بنائے گا یہ ایک statutory body ہوتی ہے جس میں laws کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیا کچھ decisions کیا کچھ functions ان کے اندر میں رہیں گے اس پر بیس اگر question کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں سب سے پہلی question تو یہی current affairs کے بیس پر بول دیا گیا ہے کہ کولکاتا port جو ہوتی ہے شیاما پکاش مخضی port کر دیا گیا ہے جو کی correct statement ہو جائے گی دوسری statement کے بارے میں بات کریں تو کولکاتا port is a natural and major port of India دیکھیں major port تو ضرور ہے لیکن natural نہیں ہے یہ ایک tidal port ہے تو tide کے سہارے بنا ہوتا ہے اس لیے دوسرا statement غلط ہو جائے گا third statement کے بارے میں بات کریں تو کولکاتا port جو ہے وہ کولکاتا port trust کے دوارہ govern کیا جاتا ہے بلکل statement صحیح ہو جائے گی یہاں پر question میں پوچھا گیا ہے incorrect statement تو answer اس کا ہو جائے گا to only یعنی کہ یہ غلط statement ہو جائے گی آگے لیے current affairs کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں small businesses کے definition میں changes کیے گئے ہیں آتمندربھر بھارت کے دوران میں ہی کیا گیا تھا already ہم لوگوں نے اس کو آتمندربھر بھارت والے میں discuss بھی کیا لیکن فیلحال اگر دیکھ لیں تو دیکھیں جو پرانی definition سی اس پرانی definition کے حساب سے اگر بات کریں تو manufacturing industry اور service industry کو الگ الگ طریقے سے define کیا جاتا تھا اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ service کے لیے بہت زیادہ investment کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن manufacturing enterprise کے لیے کافی زیادہ investment کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اس وجہ سے investment 25 لاکھ تک اگر رہتا تھا اس کو ہم لوگ manufacturing اس manufacturing industry کو ہم لوگ micro میں رکھتے تھے جبکہ service کے لیے 10 لاکھ والے کو ہی رکھ دیتے تھے similarly 5 کروڑ تک کی اگر رہتی تھی تو اس کو small میں اور 10 کروڑ تک کی medium میں رکھی آتی تھی باقی اگر revised کے بارے بات کریں تو اب یہ service ہو چاہے manufacturing دونوں کو merge کر دیا گیا ہے اور limit بھی کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہے اس میں کیا یہ گیا ہے کہ investment اگر 1 کروڑ سے کم ہے تو اس کو ہم لوگ micro میں رکھیں گے ساتھ ہی ساتھ ان کا جو turnover ہے اگر وہ 5 کروڑ سے کم ہوگا تو اس کو ہم لوگ micro میں رکھیں گے similarly اس کو multiply کر دیئے 10 سے تو آپ کا small بن جائے گا similarly اس کو double کر دیں گے تو آپ کو medium مل جائے گا تو اس طریقے سے یاد رکھنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ 15 اس کے بعد سے اس کو 10 times multiply کر دیجئے اور پھر 20 اور 100 ہو جا رہا ہوگا تو double کر دیں گے یہاں پر تو 1 اور 5 یہ 15 طریقے سے آپ یاد رکھنے کے لیے کیول کر سکتے ہیں کہ کیا definition ہو سکتی ہے highly chance ہے کہ اس طریقے کے question آپ کو exam میں دیکھنے کو مل جائے اگر بات کریں question پر تو دیکھیں یہاں پر پوچھا گیا again incorrect statement کے بارے میں کہ MSME کے بارے میں incorrect statement کیا ہے پہلی statement کے بارے میں بات کریں گے تو MSME کی definition کو chain نہیں کر دیا گیا ہے covid کے case سے بلکل کر دیا گیا ہے correct statement ہو جائے گی دوسری statement ہے کہ more than half of the trade کا یہ proportion لیتا ہے نہیں بلکل غلط ہے کیول اور کیول 29% ان کا share ہے economic survey یہ بتایا ہوا ہے کہ 29% MSME sector کا share آ رکھا ہے باقی priority sector کے انترگر بلکل MSME کو priority sector lending کے تحت ان کو loan دیا جا رہا ہوتا ہے جو کی bank کے لیے 40% of the loan priority sector میں دینا جروری ہوتا ہے تو یہ نیم ہوتا ہے باقی اگر بات کریں اس کے answer کی تو دیکھئے second statement incorrect ہو جائے گا اور اس کا answer ہو جائے گا بی آگے اگر کچھ آگر بات کریں current affairs کے بارے میں تو دیکھیں cyclone نسلگ آ رکھ ہی ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے last day current affairs بارے میں discuss بھی کیا تھا یہاں پر IMD نے اسے red alert زاری کر رکھا ہے تو IMD کے بارے میں اگر بات کریں basic جانکاری IMD کے بارے میں تو IMD کو 1875 میں establish کیا گیا تھا ministry of earth and science کے انترگت آ رہی ہوتی ہے اس کا principle کام کیا ہوتا ہے جتنے بھی meteorological observations weather forecasting یا seismology کا کام جو بھی کرنا ہوتا ہے موسم سمبندی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کو دیکھنا انہی کا principle کام ہو رہا ہوتا ہے اگر بات کریں ہم لوگ کہ IMD کیا اس طریقے سے جو red alert زاری کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دیکھیں color coding کی جا رہی ہوتی ہے weather کو دیکھتے ہوئے اور یہ کی جاتی ہے IMD کے لیے اس لیے کی جاتی ہے تاکہ alert جاری کر دیا جائے جیسے کیا ہوتا ہے جو بھی لوگ اس ہجارس weather کے انترگت جیسے مالی یہ کوئی cyclone آ رہی ہے یا flooding ہو جا رہی ہے یا کوئی بھی موسم سمبندی کوئی ایسی گھٹنا ہو رہی ہے جو ہجارس ثابت ہو سکتی ہے جو dangerous ثابت ہو سکتی ہے جس کے کارر سے یا تو کوئی property یا پھر جان مال یا human کچھ بھی اگر loss میں آ رہی ہے danger to life اگر آ رہی ہے تو اس طریقے سے card جاری کر دیا تھا IMD کے دوارہ اور یہ daily basis پہ warning جاری کی جاری ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک important current affairs ہے کہ daily basis پہ یہ warning جاری کی جاری ہوتی ہے اگر color کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں basically four type of colors یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے green دوسری ہوتی ہے yellow تیسری ہوتی ہے orange اور چوتھی ہوتی ہے red تو جیسے green کے لیے ہوتی ہے کہ سب کچھ بڑھیاں ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی بھی رہیے گا ایک طریقے سے سعودھان رہیے گا تو یہ سعودھانی کے لیے دی جاتی ہے کہ bad weather condition can come can arise تو اس طریقے سے day to day condition میں کیسے آپ کو changes لانے وہ لا دیے جاتے ہیں orange اور amber ہوتا ہے جہاں پر آپ prepare ہو جانی ہوتی ہے مطلب کی condition is going to happen prepare yourself so that you can act some action on the disaster time تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ commute کر رہے ہیں road یا rail پہ تو disruption ہو سکتی ہے یا پھر interruption in power supply ہو سکتے لیکن red میں ہوتا ہے کہ take action یعنی یہ جو چیزیں orange میں possibility کے روپ میں دیکھی جاتی ہے وہاں پر یہ ہو جاتی ہے یعنی bad weather آ چکا ہے اور یہ travel power اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتے ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا اگر cyclone جو ہوتی ہے وہ flooding کے لیے بھی جاری کی جاری ہوتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ rainfall کے لیے سائیکلون کے لیے کسی بھی چیز کے لیے possible ہو سکتی ہے تو ہم لوگ warning کے سوئے لے لے رہے ہوتے ہیں تو سب پہ ایک red marking ہوتی ہے ہر ایک river کے پاس ایک red marking ہوتی ہے mark کے اوپر جب چلا جاتا ہے تو orange notice یا red notice دے دی جا رہی ہوتی ہے question کے بارے میں بات کریں تو IMD کے basic term کے بارے میں بات کیا گیا جیسے establish کی گئی 1875 میں correct ہو جائے گی اور باقی principal agency responsible for weather for casting مگر condition کافی normalize کر دی گئی تھی زیادہ دکھت نہیں ہوئی تھی لیکن یہ پورا case پہنچا NGT کے پاس اور NGT نے LG polymer کو irresponsible کہا اس پورے کے incident دوران میں یہ کہا گیا کہ آپ نے جو بھی مشینری تھی جو بھی کچھ چیزیں تھی اس کو صحیح طریقے سے رکھ کمپنسیشن بھی NGT کے دوران مانگا گیا LG polymer سے اور یہ سارا جو بھی کام جو بھی منی آئی ہے یہ اس کمورٹی کے ریسٹوریشن کے لیے یوز کیا جائے گا وہاں کے لوگوں کے ویل فیر کے لیے یوز کیا جائے گا تو یہ تھی ہماری پوری LG polymer کے خلاف جو بھی NGT نے اس کے بارے میں پھلے سینٹر پولیشن کنٹرول بورڈ کے بارے میں اگر بات کریں تو دیکھیں یہ ایک اسٹیٹوٹری آرگنائزیشن ہے جو کی منیسٹری آف انوارمنٹ فوریسٹ ان کلائمیٹ چینج کے انترگت آ رہی ہوتی ہے 1974 میں بنایا گیا تھا اور اس کو واتر پریونشن اینڈ کنٹرول فونکشن ڈیزگنیٹ کیے گئے تھے تو اس وڈی سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو دونوں ایکٹ ہے واتر اور ایئر ان دونوں ایکٹ سے سی پی سی بی پاور ڈی رائی کر رہا ہوتا ہے اس لئے ایک سٹیٹوٹری ارگنائزیشن بن جا رہی ہوتی ہے باقی منیسٹری چیزیں جو بھی میز لینے ہوتے اس میز کو سی 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 رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے واتر اور ایئر پولیشن کو ہم کر کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں اگر ہم نگٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ ٹربیونل ہے جو کہ آرٹکل نمبر 323 323 بی کے تحت بنایا گیا ہے اس نگٹ کے تحت ہوتا کیا ہے مضب پہلے تو یہ دیکھ لیجئے بنایا کب گیا تھا 2010 میں بنائے گیا تھا نگٹ Act کے دوارہ یعنی پارلیمنٹ سے پاس کیا ہوا ایک Act ہے جس کے تحت بنائے گیا تھا اس کے جو فرس چیئر من تھے وہ جس لوکیش سنگھ پنت تھے حالانکہ UPSC میں ہمیں کام نہیں ہے لیکن سب information فیکٹ پوچھ لیے جاتے ہیں ان کے کام کے بارے میں اگر بات کریں تو دیکھیں یہ ایک specialized forum ہوتی ہے اور environment related cases کو لگتی ایک طریقے سے آپ بول سکتے ہیں کہ فاسٹر proceeding کے لیے یہ tribunal نردھاری کی گئی تھی اگر بات کریں کیا ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں تو بلکل چیلنج کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر سپریم کورٹ دیکھ ایک question 2018 civil services examination prelims میں پوچھا گیا تھا دیکھ لیتے کیا کچھ ہے اس میں کیا different ہے تو نگ has established an act بلکل correct ہے 2010 کے دوارہ بنایا گیا تھا جب کی بارے میں بولتا ہے کہ ایک ایک اگزی بانا گیا تو یہ رانگ سٹیٹمنٹ ہو جائے کیونکہ سی پی سی بی کو بھی 1974 میں air pollution control act کے تحت بنایا گیا تھا حالان 1981 میں اس کو اور بھی پاور دے گئی تھی water prevention کے دوران سے باقی NGT provide environment justice and help reduce the burden of litigation in higher court جب سی پی سی بی پی پی clean ness of stream and well water related ہو گیا اور quality of air ہو گیا دونوں statement مطلب کہ دلی border seal کر دیا گیا ہے باقی اتر پردیش اور حریانہ سے جتنی بھی گاڑیا یا جو کچھ بھی آ رہے تے جو لگ بھی آ رہتے ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے ہیں اس کے لئے news آئیویتی جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ essential services کے لیے ہی allow کیا جائے گا otherwise سارے border سب کچھ ڈلی کے ساتھ میں جو بھی connectivity ہے وہ disrupt ہو جائے گی یہاں پر دیکھئے جو question دیکھنے کو یہ ملی باقی اگر بات کریں تو ڈلی law act 19 12 یہ پہلے ہوا کرتا تھا لیکن اس کو ہٹا دیا گیا ہے باقی UT ایکٹ جو ہوتی ہے باقی UT ایکشن لینے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے باقی last میں ایک اور current affairs ہے جو CIA confederation of Indian chambers related جہاں پر کوٹک کو president گھوشت کر دیا گیا ہے یہاں پر کوٹک مہیندرہ جو chairman ہے جنہوں نے بنائی تھا انہی کو president گھوشت کر دیا گیا ہے CIA کے بارے میں بات کریں روڈیو میں تب تک لیے thank you so much روڈیو